ہسٹری آف مایکرو بیالوجی میں آج ہمارا تیسرا اپیسوڈ ہے آج ہم نے روبرٹ کوچ کے بارے میں پڑھنا ہے اس سے پہلے ہم نے دو سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھ لیا ہے انٹونی وین لیون ہک جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فادر آف مایکرو بیالوجی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے لویس پاسچر کے بارے میں پڑھا جسے فادر آف موڈرن مایکرو بیالوجی کہا جاتا تھا آج ہم نے روبرٹ کوچ کے بارے میں پڑھنا ہے جسے فادر آف بیکٹیریو لوجی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ہم سارے فادر 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 یعنی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں نا ہم پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم انہی کو کور کریں کیونکہ جو فادر ہوگا اس کی زیادہ کانٹریبیوشن ہوں گی زیادہ کانٹریبیوشن ہوں گی وہ مرچنڈ تھا مرچنڈ کا مطلب ہے تاجر تھا کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور کپڑوں کے کاروبار میں دو نمبری سے بچنے کے لیے انہوں نے مگنیفائنگ گلاس رکھے ہوئے تھے تاکہ کپڑے کا پتہ لگ سکے کہ اچھی کوالٹی گیا یا بری کوالٹی گیا پھر انہی مگنیفائنگ گلاس کو دیکھتے دیکھتے ان کا شوک ڈیویلپ ہوا اور انہوں نے آگے جا کے لینزز بنائی اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس لویس پاسچر تھے لویس پاسچر اصل میں کیمیس تھے کیمیس سے وہ مایکروبالوجی کی طرف کچھ اس طرح آئے کہ ان کے دو بچے ٹائپ فائٹ کی وجہ سے مار گئے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے سلک وارم انڈسٹری بہت زیادہ تباہ ہو رہی تھی گورنمنٹ نے اس پہ انام رکھا تھا اور کہا تھا کہ سلک وارم انڈسٹری کو تباہی سے بچانا ہے تو انہوں نے گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے مایکروبالوجی کی فیلڈ میں ہیں اور تیسرا جو ان کے دوست تھے جنہوں نے ان کو بتایا کہ میری ہماری جو بیئر کی انڈسٹری ہے وائن کی انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ہماری جو شراب ہے دو تین دنوں بعد کھٹی ہو جاتی ہے اور کوئی خریدتا نہیں اور بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ایز ریزلٹ فرانس کی جو میجر وائن انڈسٹریز وہ بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی اور فرانس کو بڑا زیادہ نقصان ہو رہا تھا چونکہ یہ بہت زیادہ بہت بڑے پیٹرائٹ تھے تو اسی لئے انہوں نے کیمسٹری کی فیلڈ کو چھوڑ کر مایکروبالوجی کی فیلڈ میں آنا زیادہ پسند گیا اور یہ مایکروبالوجی کی فیلڈ میں آگئے لیکن آج جب ہم جس سائنٹسٹ کو پڑھنے لگے ہیں یہ کوئی ایسیڈنٹلی نہیں آئے یا انہوں نے کوئی ایسا کام وغیرہ کرتے تھے جس کو چھوڑ کے اور دوسروں سے انسپائر ہو کے اس فیلڈ میں آئے ہوں بلکہ انہوں نے گریجویشن ہی میڈیکل فیلڈ میں کیا انہوں نے گریجویشن کی میڈیکل فیلڈ میں اور ڈاکٹر بن گئے آئے ہیں یہاں پہ تو اسی لئے ان کی کونٹریبیشنز بہت زیادہ ہیں اب جب انہوں نے گریجویشن کر لی تھی تو اس کے ساتھ ہی فرانس اور پرشن کی وار سٹارٹ ہوگی جو یونائٹیڈ نیشنز تھی اور جو باقی ملکس تھے جرمنی وغیرہ یہ تمام لوگ انہوں نے جو ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا چونکہ جرمنی اس ٹائم فرانس کا بہت بڑا دشمن تھا اسی لئے ان کو پرشیہ بیج دیا گیا وہاں پہ انہوں نے تقریباً پانچ سے چھ سال تک لوگوں کے آپریٹ کیے لوگوں کو آپریشن کیے جن کو کٹ وغیرہ لگتے تھے زخم وغیرہ لگتے تھے ان کا آپریشن کرتے تھے سرجری کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مر جاتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ایسی کون سی چیز ہے جو سرجری کرنے کے بعد انہیں ٹھیک کرنے کی بجائے مار دیتی ہے اس سے پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے کافی لوگوں کی ریسرچ پڑھی ہوئی تھی جیسے انٹونی ون لیون ہک تھے انٹونی ون لیون ہک نے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے انیمل کیولز ہیں یعنی ایسی چیزیں ہیں پتا کہ بہت ساری انویزبل چیزیں ہیں اور وہ ایک سل دوسرے سل میں ٹرانسفر ہوتی جنیٹک انفرمیشن بھی ایک سل سے دوسرے سل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ایک سل دوسرے سل میں جو ہے نا اپنی تمام کی تمام نیوٹریشنل اور تمام کی تمام ڈینجرس چیزیں اچھی چیزیں تمام کی تمام چیزیں وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے تو وہ چیزیں بھی انہیں پتا تھی تو یہ اسی سوچ میں تھے کہ میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو لیونگ ٹھنگز میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور جو بیماریاں کریئٹ کروانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے گرتی ہے تو جب انہوں نے وہ وار ختم ہوئی اس کے بعد یہ اپنے ملک واپس آئے اپنے ملک واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک گاؤں کے قریب بہت بڑا پلات خریدا اس کے ساتھ ان کا بہت بڑا فارم آوس تھا اور اس فارم آوس میں تقریبا تقریبا انہوں نے چڑیا گھار کھول کے رکھا باتا ہر قسم کے انہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے کتہ بلی دس دس قسم کے بلیاں پچات بیس بیس تیس اس قسم کے چوے کتے ریبیڈز ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی تھی پرندے جن پر یہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی لنکڈ ہے مایکرو ارگینیزم میں اور ڈیزیز میں کوئی نہ کوئی لنکڈ ضرور ہے اور میں وہ لنکڈ ڈھونڈ کے روں گا تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے تین ایمپورٹ چار پانچ ان کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کام ہے جو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ہم جو ہے نا چار پانچ پانچ ایمپورٹنٹ کام آپ کو بتا ہے تمام کے تمام سائنٹسٹ کے پڑھتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے نا چار پانچ ایمپورٹنٹ کام ہے جو مایکرو بیالوجی کی بیس ہے جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں انہیں سب سے پہلے فادر اور بیکٹیریو لوجی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلا بیکٹیریا انہوں نے دیکھا تھا سب سے پہلا بیکٹیریا انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہی بیکٹیریا جو ہمارے مایکرو ارگینیزمز ہیں اور ہمیں ڈیزیز دیتے ہیں انہوں نے سب سے پہلا بیکٹیریا آئیسولیڈ کیا تھا آئیسولیڈ کرنے کے بعد اس کو بتایا تھا کہ یہ بیکٹیریا ہے جو associated disease کے ساتھ اور جرم تھیوری دی تھی اسی وجہ سے انہیں father of bacteria logiby کہا جاتا ہے اب جو اس کے موٹے موٹے کام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جرم تھیوری ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جانا TB کا بیکٹیریا لیدہ کیا تھا کولا کا بیکٹیریا لیدہ کیا تھا انتھراکس کا بیکٹیریا لیدہ کیا تھا ایگر کا انہوں نے solution بنایا تھا solidifying اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈائز کا سب سے پہلے use کیا تھا یہ موٹے موٹے کام اب ہم ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا یہ تمام کی تمام کام کہنا آسان کام ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا تھا اصل میں جس بندے جو بندہ کر رہا ہوتا ہے جس بندے پر بیٹھ رہی ہوتی ہے اصل میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا ٹف کام ہے اب ہوا کچھ ایسا کہ مثال کے طور پر جو 19 سینچری اور 20 سینچری تھی اس میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل لیتی حد سے زیادہ بیماریاں پھیل لیتی اور ایک بیماری جب ایک بری پھیل جاتی تھی وہ لاکھوں لوگوں کو دبو کر لاتی تھی اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے ان بیماری سے علاج ہی نہیں دھونڈ پاتے تھے جو تین چار مین مجر مجر بڑی بڑی قسم کی بیماریاں اس ٹرم پھیلی بھی تھی ٹائف آئیڈ ایک بہت زیادہ پھیلی بھی تھی اس ٹیم کالرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اس ٹیم چکن پاکس بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اس ٹیم ٹی بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اس ٹیم ملیریا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور اس ٹیم جو ڈسنٹری ہے یہ بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہیپیٹائٹس بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا یہ ایسی بیماریاں تھی جو بڑی بیماریاں تصور کی جاتی تھی 18 اور 19 سینچریز کی اور جو اپنے ساتھ لاکھوں لاکھوں لوگوں کو مار رہی تھی تو تمام کی تمام سائنٹسٹ کی اس ٹائم یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا علاج ڈونڈ سکے تاکہ ہمارے ہمیں نوبل پرائز مل سکے کیونکہ جن بندے کو نوبل پرائز مل جاتا ہے پوری کی پوری دنیا میں اس کا علاج موفت ہے پوری کی پوری دنیا میں اس کا ویزا موفت ہے جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے ائرپورٹ پہ جائے ائرپورٹ پہ جانے کے بعد چلا جائے اس مل میں ٹھیک ہے پوری کی پوری اسے پچاس سے ساٹھ طولہ پچاس سے ساٹھ کلو سونا اس سے اس ٹائم ملتا ہے اس کا پوری کی پوری لائف پینشن موفت جہاں جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے جس جس اعزازی اسے ڈگریوں ملتی ہیں ڈگریوں والے اس پہ پیسے آفر کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے ساتھ اس کا نام صرف جوڑ جائے تو میجر سائنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ کسی تکیسی ترحیقے سے نوبل پرائیس گین کر سکیں تو اب جب نوبل پرائیس گین کرنے کی باری آئی اور دوسرا جو ہے نا چونکہ مایکرو ارگانیس ہمارے ڈیزیز اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہوتی کس لئے ہے شروع شروع میں چونکہ ملیریا آیا ملیریا کو بھی مالا میز بیڈ اور ایریا میز ایر کہا جاتا تھا کہ یہ بیڈ ایر کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح کالرہ آیا کالرہ کے مطابق بھی تمام کی تمام جو انسینٹرل سائنٹس تھے اس ٹائم کے والے سائنٹس تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ بیڈ ایر کی وجہ سے ہوتا ہے ہوا میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو دینجرس ہیں ہیومن ہیلتھ کے لیے جس کے ہم ہیومن انٹیک کرتے ہیں اور انٹیک کرنے کے بعد ہمیں یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ٹائی فیٹ سے ریلیٹڈ بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یار یہ ٹائی فیٹ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کالرہ سے ریلیٹڈ بھی یہی کہا جاتا تھا ٹی بی سے ریلیٹڈ بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ہماری باڈی کے اندر بیڈ ایر کی وجہ سے ہوتی ہے ہوا کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں لیکن کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جنہوں نے ان سے یہ سوال کرنا سٹائٹ کر دیا کہ اگر ہوا کے اندر یہ چیز موجود ہے تو کمرے کے اندر پانچ لوگ ہوتے ہیں تو پانچ میں سے دو کیوں بیمار ہوتے ہیں باقی تین کیوں نہیں ہوتے ہیں باقی تین بھی تو اکسیجن لے رہے ہیں نا وہ ہوا لے رہے ہیں تو وہ ہوا جب وہ بھی لے رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں بیمار ہوتے ہیں باقی دو کیوں بیمار ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی انسر نہیں تھا کہ یار یہ بیڈ ہوا کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کا آنسر دیتے تھے کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن تین لوگوں کو نہیں ہو رہا ان کی امیونٹی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور جن دو کو ہو رہا ہے ان کی امیونٹی ویک ہے اب یہ تو کوئی لوجیکل آنسر نہ ہوا نا امیونٹی سٹرونگ امیونٹی ویک ہے ہوتا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ بھائی اس کا کوئی جو اینا دیفنیٹ آنسر نہیں تھا تو اسی لئے یہ جو ارگینیزم تھی نا یہ بڑے بڑے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی تھی تو بہت سارے سائنٹیسٹ ایسے تھے جو ان کے بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں اس ٹائم لگے ہوئے تھے اسی میں ایک لویس پاسچر بھی تھے اور روبرٹ کوج بھی تھے روبرٹ کوج کیا کام کرتے تھے جو بھی بیماری آتی تھی نا اس کی جو ہے نا جس طریقے سے وہ بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کر سکے یعنی جو اس کا آؤٹ کم ہوتا تھا جیسے مثال کے طور پر ٹی بی آیا ٹی بی والے جو ہے نا تھوک اور سپوٹم بہت زیادہ پھینکتے تھے اب جب وہ سپوٹم بہت زیادہ پھینکتے تھے نا ان کے ساتھ سے کبھی خون بھی آتا تھا تو یہ کیا گام کرتے تھے یہ جا کے نا وہ جو سپوٹم تھا اور تھوک تھا سلایوہ تھا اس کا سیمپل اٹھا کے لئے آتے تھے جب اس کا سیمپل اٹھا کے لئے آتے تھے نا اس سیمپل میں سے کوشش کرتے تھے کہ میں دونڈوں کہ کوئی مایکرو ارگینیزمز تو اس کے اندر نہیں ہے چونکہ مایکروسکوپ تو اس طرح انوینٹ ہوئی تھی تو اس کو اگر کوئی نہ کوئی مایکرو ارگینیزمز نظر آ جاتا تھا نا تو اس کے بعد اسے آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کا جو تمام میجر کام ہے نا وہ کوچ پاسٹولیٹس پہ آئے کہ یہ گیاوہ تھا فرینکو پریشین وار میں وہاں پہ اس نے بہت ساری چیزیں ابزرب کی تھی جو اس کو جم تھیوری ہے وہ بنانے میں اس کے لئے بہت مددگار ثابت ہوئی ہیں جم تھیوری کے چار میجر پوائنٹس تھے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے بتایا تھا کہ جو بھی مایکرو ارگینیزم ہوتا ہے نا وہ ڈیزیز کازنگ ایجنٹ ہوتا ہے یعنی ڈیزیز کا اور مایکرو ارگینیزم کا آپس میں کوئی نہ کوئی لیکٹ ضرور ہوتا ہے پہلا اس نے بتایا تھا کوئی بھی ڈیزیز اس نے کہا تھا خود بخود نہیں ہو جاتی there is always a good possible reason for everything اور for every disease that happens to human being جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کے پیچھے مایکرو ارگینیزم کا ہاتھ ہوتا ہے پہلا پوائنٹ اس نے بتایا دوسرا پوائنٹ اس نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی مایکرو ارگینیزم اس ڈیزیز کو کاز کرتا ہے ہم اس کی باڈی کے فلود نکال کے وہ مایکرو ارگینیزم نکال سکتے ہیں اور ہم اسے پیور کلچر بنا سکتے ہیں اس کا مایکرورگینزم کا دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا تیسا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جب ہم نے پیور کلچر میں وہ مایکرورگینزم بنایا ہے وہ پیور کلچر اگر ہم کسی ہیلتی ہیومن بینگ میں یا ہیلتی اورگینزم میں اگر ہم انجیک کرتے ہیں تو سیم وہی بیماری دوبارہ ہو جائے گی چوتھا اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر وہ بیماری اس کو ہو جاتی ہے تو ہم وہ مایکرو ارگینیزم دوبارہ اس بیمار ارگینیزم سے دوبارہ ریکولیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ چار اس کے میجر پلرز تھے جم تھیوری گئے جو اس نے بتایا تھے پہلا کیا کام تھا؟ پہلا اس نے بتایا تھا آپ کے سکرین پہ بھی شو ہو رہے ہوں گے لیکن میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ جو ارگینیزم ہوتا ہے مایکرو ارگینیزم سپیسیفکلی اس کا اور ڈیزیز کا آپس میں کوئی نہ کوئی سپیسیفک لنک ہوتا ہے یعنی ہر مایکرو ارگینیزم ہر ڈیزیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپیسیفک مایکرو ارگینیزم ہوتا ہے پہلا یہ اور دوسرا اس نے کیا بتایا تھا کہ ہم مایکرو اورگینیزم کو کیا کر سکتے ہیں مایکرو اورگینیزم کو ہم آئیسولیٹ کر سکتے ہیں آئیسولیٹ کرنے کے بعد اس کا پیور کلچر بنا سکتے ہیں تیسرا اس نے کیا بتایا تھا کہ ہم جب اس کو انجیکٹ کریں گے ہیلتھی اورگینیزم میں ہیلتھی اورگینیزم میں جب بھی ہم اسے انجیکٹ کریں گے تو اس سے بھی سیم بیماری ہو جائے گی اور انجیکٹ کرنے کے بعد ہم اسی میڈیم میں سے یعنی اسی کے بلڈ میں سے یا اس کے تھوک کے سیمپل میں سے یورین کے سیمپل میں سے وہ بیکٹیریا دوبارہ آئیسولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بیکٹیریا آئیسولیٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کا پیور کلچر ری پیور کلچر دوبارہ بنا سکتے ہیں ری پیور کلچر ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں یہ اس کی جم تھیوری تھی جو میجر ڈیزیز ہے اسی جم تھیوری کا یوز کرتے ہوئے نا لویس پاسچر نے بھی بنائی ہوئی تھی انتراکس کی ویکسین بنائی دی تھی اور چکن کالرہ کی ویکسین بھی اسی نے ان جم تھیوریز کو یوز کرتے ہوئے بنائی تھی حالانکہ اس کو بھی پتا تھا لویس پاسچر کو کہ یار کوئی نہ کوئی مایکرو ارگینیزمز اور ڈیزیزز کا لنک ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری خود با خود نہیں ہو جاتی ہے اسی لیے اس کی اور لویس پاسچر کی آپس میں بہت بڑی دشمنی بھی تھی کیونکہ یہ فرانس سے تھا اور لویس پاسچر فرانس سے تھا اور یہ جرمنی سے تھا اب جس طرح پاکستان اور انڈیا بہت بڑے دشمن ہیں اس ٹائم اسی طرح فرانس اور جرمنی بھی اس ٹائم بہت بڑے دشمن ہوتے تھے تو اس نے ہوا کچھ ایسا کہ اس نے پانچ سال تک کنٹینوسلی انتراکس کی بیماری پر کام کیا تھا پانچ سال تک اس نے انتراکس کو جو بیکٹیریا کرتا ہے انتراکس کا بیکٹیریا آئیسولیٹ کر کے انلان بھی کر دیا تھا یہ بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے انتراکس کی بیماری ہوتی ہے لیکن انتراکس کی ویکسین بنا دی لویس پاسچر نے پانچ سال بعد جیسے انتراکس کی ویکسین لویس پاسچر نے بنائی عوام نے لویس پاسچر کو کریڈٹ دینا سٹارٹ کر دیا اور اس بیچارے کو بہت زیادہ خصہ آیا اس نے کہا کہ جم تھیوری بھی میں نے بنائی انتراکس کا بیکٹیریا بھی میں نے آئیسولیٹ کیا اس کا پیور کلچر بھی میں نے بنایا اور میں نے ہی دنیا کو بتایا کہ یار یہ انتراکس کا بیکٹیریا اس کی وجہ سے انتراکس ہوتا ہے اور ویکسین اس نے بنا دیا تو سارا کریڈٹ اس کو جا رہا ہے تو اس بات پہ نا یہ بہت زیادہ تپا ہوا تھا کیونکہ انتراکس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگ مرے ہوئے تھے بہت زیادہ جانور ایسے تھے نا پورے کے پورے گاؤں میں اگر پان پان سو جانور ہے نا تو پان پان سو میں سے چار چار سو جانور مر جاتے تھے بڑی بڑی گائیں مر جاتی تھی بڑے بڑے جو ہیں نا ان کے جو شیپس تھے وہ مر جاتے تھے دیکھیں اگر ایک گاؤں کا ایک گھر ہے اور ایک گھر میں ایک گائیں ہے اور ایک جو ہیں نا شیپ انہوں نے رکھی بھی ہے اور اس گائیں دودھ پورے گھر کے استعمال کرتے ہیں اور وہ گائیں مر جائے تو آپ خود سوچیں ان گاؤں والے ان گھر والے پر کیا بیٹھتی ہوگی تو ان گھروں کے جانور بہت تیزی سے مر رہے تھے اور وہ بیماری جو تھی نا صرف جانوروں کو نہیں ایفیکٹ کر رہی تھی وہ بیماری انسانوں کو بھی ایفیکٹ کر رہی تھی اگر کوئی جانوروں کو انتراکس ہو جاتا تھا اور ہم اس جانور کا دودھ پی لیتے تھے یا اس کا گوشت کھا لیتے تھے تو وہ ہی انتراکس سے بیکٹیریا ہیومن بینگز کے اندر بھی آ جاتا تھا ان کے اندر بھی آ کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے سمٹم شو کرتا تھا ان کو پھوڑے نکل آتے تھے بڑے بڑے ٹیومرز کی طرح ان کو بھی خانسی وغیرہ ہوتی تھی تو یہ بیماری انسانوں کو بھی ایفیکٹ کر رہی تھی تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا انہوں نے جانور لیا جو مرا ہوا شیف تھا اس کا بلڈ نکالا بلڈ کا سیمپل نکالنے کے بعد اس سے بیکٹیریا آئیسولیٹ کیا اور بیکٹیریا آئیسولیٹ کرنے کے بعد انہوں نے روڈ شیف بیکٹیریا اس میں ڈونڈے پھر جب وہ انہوں نے آئیسولیٹ کیا انہوں نے یہی چار کام اس پر دورائے انہوں نے آئیسولیٹ کیا اب جب انہوں نے بیکٹیریا نکال کے آئیسولیٹ کیا تو بیکٹیریا آپ کو بتا ہے پیٹری ڈیش میں ہم بیکٹیریا کا پیور کلچر بناتے ہیں اب جب پیور کلچر بنانا تھا تو ان کو بتا ہی نہیں تھا کہ بھائی میں بیکٹیریا کا کلچر بناوں گی اس چیز پر انہوں نے پہلا کام کیا کیا انہوں نے پیٹیٹو لیے آلو لیے آلو کاٹ کاٹ کے نا اس کے اوپر بیکٹیریا کا جو انہوں نے کلچر بنایا بیکٹیریا جو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا وہ بیکٹیریا انہوں نے آلو کے اوپر ہو گئے ہیں تو وہ جب آلو کے اوپر انہوں نے بیکٹیریا ہو گا لیے نا تو بیکٹیریا کی گروہ تو ہوگی لیکن آلو کے سیمپل میں سے نا بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا پھر انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے جو ایک لیکوڈ میڈیم کا یوز کیا جب دوسرا لیکوڈ میڈیم کا یوز کیا آپ کا نیچے نام لکھا با آ رہا ہے اب جب انہوں نے اس کا یوز کیا نا تو وہ کیا کام کرتے تھے وہ جو ایک دم لیکوڈ بان جاتا تھا اور لیکوڈ میڈیم میں سے بھی بیکٹیریا آئیسولیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے آپ نے اکثر بنائے ہوں گے آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کلچر میڈیا تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس سولیڈ فارم ہوتی ہے ایک سیمی سولیڈ اور ایک ہمارے پاس لیکوڈ کلچر میڈیا ہوتا ہے تو اگر لیکوڈ کلچر میڈیا آ بھی جائے نا تو لیکوڈ کلچر میڈیا میں نا لیکوڈ کے اوپر آدھے بیکٹیریا ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر ہوتے ہیں کوئی اچھی کالونی نہیں بنی ہوئی ہوتی جب کالونی نہیں بنی ہوتی نا تو اس کالونی کو سیپریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے جو ہے نا جو لیکوڈ کلچر میڈیا تھا اس کا بھی یوز ترک کر دیا اس کے وجہ یہ تھی کہ جو بھی جو ہے نا جو مالیکیول لیتے تھے گلائیکو جی نہیں ہیں میرے خال سے جب وہ لیتے تھے نا تو وہ جو ہے نا 25 ڈگری سائی ڈگریٹ پر لیکوڈ بان جاتا تھا اب جب وہ لیکوڈ بنتا تھا نا تو وہ لیکوڈ کلچر میڈیا بان جاتا تھا اس کے بعد بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا تو انہوں نے تیسرا بڑا کام کیا انہوں نے اگار کو یوز کیا ایگر کا سلوشن انہوں نے لیا اور ایگر کو ایز ای سولیڈیفائنگ ایجنٹ یوز کیا جب انہوں نے اگار کو یوز کیا تھا نا تو اگار کے اوپر بیکٹیریا کی بڑی بڑی کالونیز بان گئی ان کو نیوٹریشن بھی ملنا تھا ان کی گروت بھی اچھی ہو رہی تھی اور 24 آور میں ہمیں پیور کلچر میل جاتا تھا اب وہ جو پیور کلچر میتا تھا نا اس کو سیپریٹ بھی کرنا آسان کام ہوتا تھا کہ پوری پوری کلونی ہوتی تھی پوری کی پوری کلونی کو سیپریٹ کر گئے اب پیور کلچر بنانے کے بعد اس کو جو اینا ایمپلیفائی کرتے تھے اور زیادہ ان کی گروت بڑھاتے تھے اس کے بعد کسی بھی مایکرو اورگینیزم میں چوہے میں یا جو اینا خرگوش میں بلی میں کسی میں بھی انجیک کر کے ہم اپنے جو ریزلٹس تھے ان کو دیکھ سکتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو اینا جو سب سے مین کام کیا تھا انہوں نے آج بھی جو اگار کا میڈیم یوز کیا ہے وہ اگار کا میڈیم انہی کی وجہ سے ہوتا ہے انہوں نے جو لیکورٹ جو اینا کلچر میڈیا اور سولٹ کلچر میڈیا وہ انہی کی وجہ سے آیا ہے انہوں نے انتھراکس کا بیکٹیریا ڈوننے کے لیے اور ٹی بی کا بیکٹیریا ڈوننے کے لیے یہی کلچر میڈیا کا یوز کیا تھا کیونکہ اس ٹائم تو کسی کام کا کلچر میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ یار یہ مایکرو اورگینیزمز بھی ہو سکتے ہیں اور مایکرو اورگینیزمز کو ہم اسی طرح سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم یہی سوچ ہوتی تھی کہ انویزبل پارٹیگلز ہیں یہ آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتے ہیں جب یہ آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتے تو کہ ہماری باڈی کے اندر کیسے جاتے ہیں یہ بھی ہم نہیں پتہ لگا سکتے ہیں لیکن لویس پاسچر نے ایک پاسچولیٹ دیا تھا لویس پاسچر نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان مایکرو اورگینیزمز کو ڈھونڈ لے تو ہم ان کا علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ بات روبرٹ کاؤچ نے پڑھ لی تھی اور روبرٹ کاؤچ اسی لگن میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے میں نے ان مایکرو اورگینیزمز کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ اگر ہم میں مایکرو اورگینیزمز کو ڈھونڈ لوں گا نا تو میں ان کا علاج بھی ڈھونڈ لوں گا تو اسی لئے انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے پہلے پٹاٹو پر کیا پھر لیکوڈ کلچر میڈیا بنایا پھر سالڈ کلچر میڈیا بنایا اور سالڈ کلچر میڈیا بنانے کے بعد انہوں نے جب اسی طرح کا یہ ایکسپیریمنٹ کیا پہلے ایک بیکٹیریا میں ریبٹ میں ان چیزوں بیکٹیریا کہہ رہا ہوں ریبٹ میں اور ریٹ وغیرہ میں انجیک کرتے رہے اور ان کو اپنے ڈیزائیڈ جو کنکلوشن سے اور ابزرویشن تھی وہ ملتی تھی ان ابزرویشن کو انہوں نے نوٹ کرتے چار بیسک ابزرویشن بنائی اور اس کو بناتے بناتے جم تھیوری پیش کی اور یہ جم تھیوری کی وجہ سے ورلڈ وائٹ فیموس ہو گئے ایسی تھی تھی نا جس کی وجہ سے اور سائیٹیس بھی جو ہے نا بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کرنے میں مطبع لگ گئے کیونکہ انہوں نے سلوشن دے دیا تھا اگار سلوشن میں بیکٹیریا کو اگا سکتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا جو بھی بیماری ہوتی تھی اس کا کوئی نہ کوئی سیمپل اٹھا کے لئے آتا تھا بلڈ کا سیمپل یورین کا سیمپل سپوٹم کا سیمپل ہر کسی نے کسی چیز کا سیمپل اٹھا کے لئے کے آتا تھا اور اگار سلوشن بنا کے اس کا بیکٹیریا آئیسولیٹ کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا ایک سٹیپ رکھ دی کہ ہم بیکٹیریا جو ہے نا ہم آئیسولیٹ کر سکتے ہیں بیکٹیریا کو پچان سکتے ہیں یہ بیکٹیریا اس بیماری کے پیچھے ہیں اسی وجہ سے انہیں تو فادروں بیکٹیرولوجیک آ جاتا ہے نا بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا اس ٹیمپ انہوں نے آئیسولیٹ کر دیا